بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوری سو ایفٹی پیل نے یکم فروری دو ہزار تئیس سے اپنے پرافر ریٹس میں اضافے کا اعلان کیا ہے اور متوقع بھی یہی تھا کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی مانیٹری پولیسی میں جو ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا تھا تو اس سے انٹرس ریٹ میں بھی ایک پرسنٹ کا اضافہ ہنڈرڈ پرسنٹ ممکن تھا اور وہ اب ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جہاں وہ ایچ پیل کے پرافر ریٹس کو دیکھیں گے اور اینڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو سیمپل انٹرس ریٹ ہوتا ہے اور افیکٹیف انٹرس ریٹ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ کے اندر میں یہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا تو سب سے پہلے بات کریں گے پی ایل ایس سیونگ چیکنگ اکاؤنٹ کے اوپر اس وقت اس کے اوپر جو منافع ہے وہ ساڑھے پندرہ پرسنٹ ہے پہلے یہاں پہ ساڑھے چودہ پرسنٹ تھا اس کے بعد ایچ بی ایل منی کلاب ہے اس کے اوپر پہلے جو منافع تھا وہ ساڑھے چودہ پرسنٹ تھا اب ساڑھے پندرہ پرسنٹ ہے اسی طرح ایچ بی ایل ویلیو اکاؤنٹ کے اوپر جو منافع پہلے ساڑھے چودہ پرسنٹ تھا اب ساڑھے پندرہ پرسنٹ ہے اسی طرح ایچ بیل رتبہ جو کہ 55 ویئرز کے لیے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اولڈ ایج لوگوں کے لیے ہے اس کے اوپر جو آپ کو منافع ملے گا وہ 15.50% آپ کو ملے گا جو کہ پہلے ساڑھے پو چودہ پرسنٹ تھا اسی طرح ایچ بیل نساز سیمنگ کے اوپر پہلے جب ساڑھے چودہ سے سٹارٹ ہوتا تھا لیکن آپ ساڑھے پندرہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے پھر سولہ پرسنٹ تک جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رقم بینک میں کتنی رقم موجود ہے اسی طرح ایچ بیل مہانہ عمدن ہے اس کے اوپر جو پرافر ریٹ ہے وہ بھی ساڑھے پندرہ پرسنٹ سے شروع ہوتا ہے اور سولہ پرسنٹ تک جاتا ہے اس کے بعد ڈیلی منافع اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو منافع ہے وہ ساڑھے چودہ پرسنٹ پہلے تھا یعنی چودہ اشاریہ اکامن پرسنٹ تھا اب پندرہ اشاریہ اکامن پرسنٹ ہے ڈیلی پراغریسیف اکاؤنٹ اور ڈیلی منافع کا جو پرافر ریٹ ہے وہ دونوں کا سیم ہے ایچ بیل وطن پی ایل ایس کا پہلے جو پرافر تھا وہ ساڑھے چودہ پرسنٹ تھا اب ساڑھے پندرہ پرسنٹ ہے اسی طرح جو ایچ بیل کا ایڈوانٹڈ اکاؤنٹ ہے اس کا جو پرافر ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اضافہ اچھا خاصہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ منافع تقریباً میکسیمم کتنا جا رہا ہے یہاں پہ سولہ اشاریہ پچاس پرسنٹ یعنی کہ تقریباً ایک لاکھ پہ تقریباً ساڑھے سولہ ہزار پے کے آس پاس جاں پہ منافع جا رہا ہے اسی طرح ایچ پی ال ایڈوانٹیج پلاس اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی جو منافع ہے وہ اچھا خاصہ ملتا ہے تقریباً سولہ اشاریہ چورانوے پرسنٹ تک جاتا ہے اور اس کے بعد جو شارٹ ٹرمز ہوتا ہے جو کہ سیمنٹو نائنٹیز یعنی تینس دیز اور نوٹس کا ہوتا ہے اس میں ساڑھے پندرہ پرسنٹ کا آپ کو منافع دیا جاتا ہے انویہ انویسمنٹ پلس ڈپوزٹ اکاؤنٹ جو کہ نیا نیا یہاں پہ لائے گیا ہے اس کے اوپر بھی جو منافع ہے آپ کو چودہ اشاریہ پچھتر پرسنٹ سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم یہاں پہ پندرہ پرسنٹ تک جاتا ہے یعنی ساڑھے پندرہ پرسنٹ نہیں بلکہ پندرہ اشاریہ پچھتر پرسنٹ تک یہاں پہ جاتا ہے اب انٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سیمپل ایٹرس ریٹ اور افیکٹیو انٹرس ریٹ ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سیمپل انٹرس ریٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سال بھر کا ہوتا ہے اب یہاں پہ جیسے کہ یہ پی ایل ایس سیونگ چیکنگ اکاؤنٹ ہے اب یہ کیا ہے کہ جی سکس منت کا یعنی کہ ہر چھ منت بعد آپ کو منافع دیا چاہتا ہے اب آپ کی رقم ہے ایک لاکھ روپے بینک کے اندر چھ ماہ بعد اگر اس پہ منافع ملے گا تو وہ رقم جب بڑھ جائے گی یعنی کہ اگر فار ایسیمپل آپ کا منافع لگتا ہے چھ ہزار پہ چھ ماہ بعد تو ایک لاکھ چھ ہزار تو ظاہری بات ہے وہ اس انٹرسٹ کی جو قیمت ہے پسنٹیج وہ بڑھ جاتی ہے میں آپ کو یہاں پہ ایسیمپل کے طور پہ سمجھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جیسے کہ یہاں پہ ایک لاکھ روپے آئے اب اس پہ منافع آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ ساڑھے پندرہ پرسینٹ تو ہم اس کو ضرب دیں گے پندرہ اشاریہ پچاس پرسینٹ سے اب یہ ہمارے پاس منافع آگیا ہے پندرہ ہزار پانچ سو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلانہ منافع ہے ہمارے پاس لیکن یہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں چھ ماہ بعد منافع دیتا ہے تو ہم اس کو تقسیم کر لیں گے دو سے تو یہ ہمارے پاس ساڑھے سات ستبتر سو پچاس روپے جو منافع آ چکا ہے یہ ہمارے پاس منافع آیا ہے چھ ماہ بعد کا ٹھیک ہے جی یعنی کہ چھ ماہ بعد ہمیں جو منافع ملے گا وہ ملے گا سات ہزار سات سو پچاس روپے اب یہ ہماری جو پرنسپل رقم ہے جو کہ ایک لاکھ پہ ہمیں ملے ہیں اب وہ اس میں ہم جمع کر لیں کیونکہ چھ ماہ بعد ہمیں پرافٹ ملے ہیں تو پرافٹ ملنے کے بعد اب ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ایک لاکھ پلس ہمارے پاس آ چکی ہیں جناب سات ہزار سات سو پچاس روپے پرافٹ کا تو اب ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو رقم ہو چکی وہ ایک لاکھ سات ہزار سات سو پچاس ہو چکی ہے کیونکہ HBL نے ایک دفعہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر پرافٹ کریڈٹ کر دیا ہے اب کیا ہوگا کہ دوسرے جب چھے ماہ ہوگا تو وہ جو پرافٹ لگے گا اس میں یہ جو اب کا منافع ہے اس میں بھی پرافٹ ریٹ لگ جائے گا اس کو بھی پرافٹ لگے گا تو یہ اس کو ہم افیکٹیف ریٹ کہتے ہیں فار اگزمپل ستتر سو پچاس تھا تو اب ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ کے اندر رقم کتنی ہے جی ایک لاکھ ستتر سو پچاس روپے تو اب ہم اس کو ضرب دیں گے پندرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ سے اب میں نے اس کو ضرب دی پندرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ سے تو اب ہمارا جو منافع بنے وہ بنے سولہ ہزار سات سو ایک روپے اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سولہ ہزار سات سو ایک روپے یہ سال کا ہے تو ہمیں جو منافع ملنا ہے وہ چھوہ ماہ بعد ہے تو ہم اس کو دو پہ تقسیم کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہمارا منافع کتنا بنا آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے ٹھیک ہے جی اب ہم دوسرے چھو ماہ بعد جو منافع ملے گا ملے گا آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے پہلے ہمیں کتنا منافع ملے ستتر سو پچاس روپے اس میں ہم وہ جمع کر لیں گے ستتر سو پچاس تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بن گیا سولہ ہزار ایک سو روپے یعنی کہ سولہ اشاریہ ایک پرسنٹ اور یہاں پہ افیکٹیو ریٹ کتنا ہے وہ ہے سولہ اشاریہ ایک پرسنٹ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمپل انٹریسٹ ریٹ کون سا ہوتا ہے اور افیکٹیو انٹریسٹ کون سا ہوتا ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا بات بولے گا بہت شکریہ